اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آئی ٹی بی گلوگل میں ہوں عرفان مقصود بیٹا کی ایکٹرونکس فرنڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ٹیبل فین یا پڈیسٹل فین اس کی جو وینڈنگ ہے وینڈنگ کا جو ہم نے تین کنیکشن نکالتے ہیں تین سپیڈوں نکالتے ہیں وان ٹو تری تو اس کے بارے میں ویڈیو ہے تو فرنڈز سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس کاوش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو ہماری بخشتہ ذریعہ بنائے اور جتنے بھی مسلمان وفاد پا چکے ہیں اور خاص کا دیکھنے کے لئے واقعین میں سے جو وفاد پا چکے ہیں ان کے اور میرے والد مرمون کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے تو فرنڈز آپ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ بنیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جی امیدہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کیا ہوگا تو فرنڈز ابھی شروع کرتے ہیں زیادہ دیر نہیں کرتے جیسے کہ آپ بیک سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سکسٹین سلاٹ ٹیبل فین ہے جس کی ہم نے وائنڈنگ کنیکشن دیکھنے کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر چار جو اپنی کوئل ڈالیں گے جو رننگ کوئل ہے اس کے بعد ہم اس کے کنیکشن دیکھ لیتے ہیں کہ کنیکشن کیسے ہونے ہیں اب جو کوئل ون ایک جہاں سے ہم شروع کریں اس کو ون پھر اگے ٹو، ٹری، فور ایسے ہو جائیں گی جو کوئل ون ہے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں سکرین کے سامنے اس حساب سے دیکھ لیں جو آپ کے حساب کی رائٹ سائیڈ بنتے ہی ہے کوئل ون کا رائٹ سائیڈ کا سرہ کوئل ٹو کی رائٹ سائیڈ سے کنیکٹ ہوگا اور اسی طرح کوئل ٹو کا لیفٹ سرہ جو ہوگا انڈ ہوگا وہ کوئل ٹری کی لیفٹ سے ہو جائے گا اسی طرح کوئل ٹری کا لیفٹ رائٹ جو ہے وہ کوئل فور کی رائٹ سے ہو جائے گا تو اس طرح یہ ہمارے ایک سیریز میں ساری کوئلز آگئیں تو اب اس کے دو انڈ بچ گئے ہیں وہ دونوں جو چوتھی کوئل کا اور پہلی کوئل کا یہ جو لیفٹ سرہ ہے وہ بچ گیا ہے تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں اپنے ٹو ٹو ٹوئنٹی ووٹ دینے کے لیے مین کنیکشن دینے کے لیے تو یہ اس طرح ہماری یہ جو رننگ کوئل ہے اس کے چاروں کوئلوں کے کنیکشن سے پورے ہو گئے ہیں اب ہم اس ساری کوئل کو ریڈ کر دیا ہے اس کو پتہ کہ پتہ چلے یہ ایک ہی ہماری کوئل بن گیا اب یہ کنیکٹڈ ہے آپس میں اب ہم اس کے اندر اپنی سٹارٹنگ کوئل کے چاروں کوئل ڈال لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے چاروں کوئل ڈال لی ہیں تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ چاروں کوئل کے اب ہم نے کنیکشن اسی طرح کرنے ہیں اب کوئل ون ہم جہ سب سے نیچے والی کو ون کر لیتے ہیں ٹو ٹری فور اس طرح ون کا ہم نے جو اسی طرح جیسے ہم نے رننگ کوئل کے کنیکشن کی ہیں اسی طرح ہم نے سٹارٹنگ کے بھی کرنے ہیں تو کوئل ون کا جو رائٹ ہینڈ آپ کا بنتا ہے اس سے ہم پہلا سرہ لے لیتے ہیں اس کو کوئل ٹو کی رائٹ سرے سے انڈ سے ملا دیتے ہیں کوئل ٹو کا لیفٹ والا کوئل ٹری کی لیفٹ سے کوئل ٹری کا رائٹ والا کوئل ٹور کی رائٹ سے تو یہ ہمارے میں نے ڈیفرنٹ کلر یوز کی ہیں تو آپ کو انڈرسنڈنگ ہو اب ہم اس کے بھی باہر جو دو سرے بچگیاں لیفٹ لیفٹ والے وہ باہر نکال لیں گے اور اوپر والا جو ہے وہ بسیکلی ہم نے باہر نکالنا ہے لیکن ہم نے کامن کر دینا ہے جو ہمارا یہ نیچے والا جو ہے یہ یہاں سے نکال کے اس کے ساتھ کامن کریں گے تاکہ جو ہماری اب ہم نے پہلے بلیک کر دیا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ساری ایک ہی کوئل بن گئی ہے اب ایک سیریز میں ہے یہ ہم نے اس کو اب اس کے ساتھ ملا دیا ہے تو یہ اب ہماری تین جو پوائنٹ باہر نکل آئے ہیں ایک ہمارا کامن ہو گیا جس کو ہم نیوٹرل کہیں گے جس کو ہم نے نیوٹرل دینا ہے فیز نہیں دینا فیز ہم دوسروں کو دے دیں گے تو یہ اس میں یہ بہت ایزی ہے جیسے آپ نے سیلنگ فائن کے کنیکشن ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ہے یا کسی آم موٹر کے کنیکشن ہوتے ہیں ویسے ہی ہے جیسے کسی ایک سائد پہ گھومے والی موٹر کے کنیکشن ہوتے ہیں تو یہ سارے کنیکشن ویسے کہ ویسے ہی اس میں کوئی زیادہ چینجن نہیں ہے تو اب یہاں تک ہمیں سمجھ آگئی ہے اب ہم اس کے اندر اس کو کنیکشن کرتے ہیں کام موٹر کی طرح یہ ہمارا کپیسٹرہ ہوگا ہے ٹو پائنٹ فائیو ایو ایف یہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ون پائنٹ ٹو بھی ہو سکتا ہے یہ مختلف ہیں کارڈنگ لیا آپ نے دیکھ رہا ہوتا ہے موٹر کے سائز کے ساتھ سے اگر پڑیسٹر فائن ہے اس میں تقریباً ساڑھے تین امپیر کا لگتا ہے تھری پائنٹ فائیو ایمپیر کا سیلنگ فائن میں نار میں ٹو پائنٹ فور ایمپیر کا لگتا ہے ایو ایف کا ساری میں نے ایمپیر بول دیا ایو ایف ٹو پائنٹ فائیو ایو ایف سیلنگ فائن میں پڑیسٹر فائن میں تھری پائنٹ فائیو ایو ایف اور چھوٹی موٹر میں ون پائنٹ فائی 1.2 اس طرح کے کپیسٹر لگتے ہیں تو یہ ابھی اس کو ہم نے فیز دے دیا فیز ہم نے ایک کپیسٹر کو دیا ایک اوپر اپنے کوئل کو دے دیا یہاں تو اب دوسرا جو ہے اس کو جائے گا یہ والا فیز جو سٹارٹنگ کوئل ہے اس کو تھرو کپیسٹر تو اس طرح یہ 220 وولٹ ہمارے اس کو دے دیا یہ عام پنکھے کی طرح یہ اپنی فل سپیڈ پر گھومیں گا عام موٹر یا پنکھا جو کچھ بھی کہلیں یہ فل سپیڈ ہو گئی ہے اب اگر ہم نے اس کی سپیڈ کنٹرول کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ایک تو ریگولیٹر کوئی بھی جو فین ریگولیٹر اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کسی بھی لگ کے سیریز میں دے دیں چاہے نیوٹرل میں دے دیں چاہے فیز میں دے دیں جیسے ہم پنکھوں میں دیتے ہیں نار میں ہم فیز میں دیتے ہیں تو فیز میں آپ نے اس کو سیریز میں کنیکٹ کر دینا ہے ایک لگ اس کے ایک پوائٹ میں لگے کہ دوسری آگے چلی جائے گی جیسے اپنے سیلنگ فین کے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں ٹرڈیشنل طریقہ کریں گے اور ہم نے یہ ریموو کر دیا اب ہمیں اس میں سیلیکٹر سوچ لے ہیں جو وان ٹو تھری سپیڈ ہے زیرو بھی ہوتی ہے وان ٹو تھری تو یہ سپیڈ آپ کے سامنے اب آگئی ہے تو یہاں ہم ہم سب سے پہلے ٹو ٹو اپنے سیلیکٹر سوچ کو دے دی سیلیکٹر سوچ سے پوزیشن وان پہ سلیکٹ کیا تو وان والا جو ہے یہ اس طرح کنیکٹ ہو جائے ابھی تک یہ سیم اسی طرح فنکشن کر رہے فول سپیڈ پہ نمبر وان سپیڈ فول سپیڈ اب جو ہی نمبر ٹو پہ کریں گے تو ہمیں پہلے اس کو ریموو کرنا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس وائر کو ریموو کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آجے اب نمبر ٹو ہم سیلیکٹر سوچ کو نمبر ٹو پہ لے آتے ہیں تو سیلیکٹر سوچ ہمارا آگیا ہے نمبر ٹو پہ تو یہاں سے اب ہم نے اس کو دینا ہے اس جگہ پہ اب یہ کیا ہوگا کہ یہ یہ کوئل اس کے اندر شامل ہو جائے گی میں اس کو ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ دیکھو کرنٹ پہلے ادھر جائے گا پھر یہاں سے گھومتا ہوا ہے اس کوئل میں یہاں سے کنیکشن بنا ہوا ہے یہ ساری کوئلیں سیریز میں آگئیں تو اب ہوگی ہماری پانچ کوئل پہلے چار تھیں رننگ میں اب پانچ ہوگی ہیں تو وولٹیج ڈراب زیادہ ہو جائیں گے تو فین فین کو بیسیکلی موٹر کو گھومنے کے لیے اب زیادہ وولٹیج ڈراب ہونا شروع ہوگی تو سپیڈ کم ہو جائے گی تو یہ آپ کا سپیڈ ٹو کا ہو گیا ابھی ہم سپیڈ تھری کا دیکھتے ہیں تو یہ ہم رموو کر دیتے ہیں اور سیلیکٹو سوچ کو تھری پہ سیلیکٹ کیا تھری پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کی وینڈنگ ایک اور اس کے اندر کوئل ایڈ کر دیں گے تو ہمارا یہ جو کنیکشن بنا ہوا ہے ٹو اور تھری کے درمیان میں ہم نے جو جوائنٹ کیا تھا وہاں سے ہم اب اس کو کنیکٹ کر دیں گے ایک تار بسیکلی یہاں سے لاکر یہاں نمبر تھری پر لگا دیں گے اب ہم اس کو بھی ریڈ کر دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ دیکھیں میں نے ریڈ کر دیا اب یہ چھے کوئلز جو رننگ میں آگئی ہیں یہ سیریز میں آگئی ہیں اب سٹارٹنگ میں صرف دو رہ گئی ہیں تو اس کا مطلب اور وولٹیج ڈراب ہو جائیں گے فین کی سپیڈ سلو ہو جائے گی تو فین کی سپیڈ آپ کی سلو ہوگی اس طرح یہ ایک جو جنرل طریقہ ہوتا ہے اس کی سپیڈیں نکالنے کو وہ یہی ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ رویجن کر لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے پوری تین سپیڈ ہیں تینوں تاریں جہاں جہاں کنیکٹ ہو نہیں ہے وہ میں نے نکال دی ہیں تو یہاں سے اب آپ کی جب زیرو پہ ہوگی آپ کا سریکٹر سوچ تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب ون پہ ہوگا تو اس طرح کو ون پہ کنیکٹ کر دیگا یہاں سے یہ جاتا ہوا یہ اپنے نارمل فول سپیڈ میں ورکنگ کرے گا یہاں سے گیا یہ ساری رننگ میں اور دوسرا یہ اپنا کپیسٹر کے تھرو جو سٹارٹنگ کوئل ہے اس میں سے گھومتا ہوا یہ اپنا نیوٹرل جو ہم نے کامن کیا تھا وہاں سے یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح یہ آپ کا جو سریکٹر سوچ ون پہ ہوگا تو اس طرح یہ فانکچن کرے گا ٹو پہ کرے گا تو وہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ شامل ہو جائے گی گروٹیج ڈراب زیادہ ہو جائیں گے اور یہاں سے تو زیادی بات ہے یہ اس پہ ہوگا تو یہ اس کے ساتھ تو یہ خال ہی ہوگا تو یہ فانکچن نہیں کرے گا تو پھر یہ اپنا ادھر سے کر دے گا اس طرح نمبر تھری پہ یہ کوئل بھی بیچ میں شامل ہو جائے گا تو یہ آپ اس کا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کنیکشن کرنے آ جائیں تو فرنڈز یہ ایک سمپل سا طریقہ تھا میرے خیال میں یہ یوٹیوب کی یہ پہلے ویڈیو جو اتنی بیٹیل میں اور اتنی کلیرلی سمجھائی گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں تو تھم اپ ضرور کریں لائک ضرور کریں دوسروں دوستوں کو شیئر کر دیا کریں جب آپ دوسرے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عجر و سواب جس کے دروج ہے آگے ویڈیو پہلے کی ان سب کو عجر و سواب ملے گا تو فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر ابھی تک بھی اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چپ چلائک کیا پھر نہیں کیا ابھی کھلو تو جی فرنڈز آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا بیل ایکن کو بھی پریس کیا ہوگا نیکسٹ جو ہماری ویڈیو آئی ہے جو ابھی آئے گی وہ پیچھے آپ اس وقت بیک گرانڈ میں ایک ویڈیو چلتی دیکھ رہے ہیں یہ ہے سمارٹ میٹر یہ راول پنڈی سمارباد میں سمارٹ میٹر لگنے شروع ہو گئے یہ پورے پاکستان میں لگنے جا رہے ہیں تو اس کا تلکہ کار کیا ہوگا اس کے اوپر پوری اگلی ایک ویڈیو میں بناوں گا یہ بیسیکلی آپ کا ریچارج ہوں گے میٹر ریچارج ختم تو یہ آپ کا بجلی آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی تو اس کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہلے ایکن کو پریس کریں تاکہ اس کے مطلب جو نیکس ویڈیو آئے گی اس فورنس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی تو فرنڈز میں ٹھینکس کہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اس ویڈیو کو دیکھنے کا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ